بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لاہور کے ایک پرائیوٹ سکول کا ایک جنسی سکینڈل سامنے آیا ہے کہ وہاں پہ جو میل ٹیچرز تھے وہ طالبات کو حراسہ کرتے تھے یہ معاملہ جیسے ہی سوشل میڈیا پر آیا تو اس کے بعد بہت زیادہ اس پہ آؤٹریٹ سامنے آیا سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگوں نے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ حکومت اور اداروں کو چاہیے کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیں کہ یہ جو کالی بھیڑے ہوتی ہیں جو کہ ایک مقدس شعبہ جو ان کے پاس ہوتا ہے کہ جی استاد کہلائے جاتے ہیں لیکن اپنی بیٹیوں جیسی وہ جو طالبات ہوتی ہیں ان کو حراسہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ ان طالبات کو کسی بھی طرح سے بلیک میل کر کے یا اپنی وہ جو ایک پوزیشن ہے اس کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے ان کو حراسہ کرتے ہیں جنسی طور پر تو یہ معاملہ جیسے ہی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا اس کے بعد جو لاہور گریمر سکول ہے لاہور کی وہ برانچ ہے کہ وہاں کے جو اساتزہ تھے یا انتظامیاں تھی انہوں نے اس معاملے کو اپنی طرح سے دبانے کی کوشش کی لیکن طالبات کی طرف سے جب اس کے اوپر جو ہے کچھ اور فورمز ہیں وہاں پہ شکایت کی گئی تو معاملہ پبلک جومین کے اندر بھی نکلا ہے سوشل میڈیا کے اوپر نکلا تو اس کے بعد سی سی پیو لاہور جو ہیں انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے ڈی آئی ٹی اپریشن لاہور کو بقاعدہ کما جاری کی ہیں کہ اس سارے سکینڈل کی تحقیقات کر کے جلد سے جلد اس کی ریپورٹ جمع کروائیں تاکہ جو کلپریٹس ہیں یہ جو درندے ہیں جو طالبات کو عراسہ کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ غلط کرنے کی کوشش کی گئی ان کو جو ہے قانون کے کٹیرے میں لیا جا سکے اس کے علاوہ وزیر تعلیم جو ہے مرادس ڈاکٹر مراد صاحب انہوں نے بھی اس پر نوٹس لیا ہے اور اس کے علاوہ سی ایم پنجاب نے بھی اس پر نوٹس لے لیا ہے اور حکام کو بقاعدہ طور پر انہوں نے یہ ہدایات دی ہیں کہ جلد سے جلد اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں اور جو بھی اس کے اندر ملزم ہے جس نے بھی یہ گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی ہے اس کو قانون کے کٹیرے کے اندر لیا جائے تاکہ اگزیمپل سیٹ ہو کہ ہماری یہ جو بچیاں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں یہ ملک و قوم کی بیٹیاں ہیں کہ ان کو اس طرح سے سکولوں کے اندر جہاں پہ ماں باپ پڑھنے کے لیے بیچتے ہیں اور اس آتزا کے اوپر اعتبار کیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے اب اس کے بعد چند ایک چیزیں اور ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہائی سکول ہوتے ہیں یا جو انٹرمیڈیٹ سکول ہوتے ہیں وہاں پہ جو بچیاں پڑھنے جاتی ہیں اور ان کو پڑھانے کے لیے جو میل ٹیچر لگائے جاتے ہیں پہلی بات تو یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ طریقے کا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ جو خواتین ہوتی ہیں بچیاں ہماری ہوتی ہیں بینیں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو پڑھانے کے لیے خواتین ٹیچرز ہی تائینات کی جانی چاہیے اب ان کے اوپر جب میل ٹیچر لگائے جاتے ہیں تو ان میں سے بہت ساری ایسی کالی بھیڑے ہوتی ہیں جو معاشرے کے باقی جو وہ ٹیچرز جو کہ بچیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ کے ٹریٹ کرتے ہیں ان کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنتے ہیں اور اپنے اندر جو موجود دنسی حیجان ہوتا ہے جو درندگی ہوتی ہے اس کی وجہ سے پورے ملک و قوم کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں تو میرا خیال ہے اس کے حوالے سے ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو ان سکولوں میں داخل کروائیں جہاں پہ فی میل سٹاف ہو اور اسی طرح جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے میل سٹاف ہو پھر اس کے علاوہ یہ معاملہ صرف سکولوں کی حد تک نہیں ہے بلکہ پاکستان کی جو یونیورسٹی ہیں وہاں کے بہت سار سکینڈل سامنے آ چکے ہیں جیسے کچھ عرصہ پہلے پنجاب یونیورسٹی کا ایک بڑا مشہور سکینڈل آیا تھا کہ ایک دپارٹمنٹ کا ایک جو ہیڈ آف دپارٹمنٹ تھا وہ اس نے اپنے پیچھے جو آفیس کے کمرہ بنایا ہوا تھا اور بچیوں کو بلیک میل کر کے وہاں پہ لے جاتا تھا نمبروں کا لالش دیا جاتا تھا اس کے علاوہ گومل جونیورسٹی ڈیرہ اسمائل خان کا ایک ریسنڈ سکینڈل سامنے آیا تھا جس میں پرفیسر سلاؤدین جو تھا ہیڈ آف دپارٹمنٹز آئسلامیات کا اس کا سکینڈل تھا کہ جی وہ لڑکیوں کو بچیوں کو بلیک میل کر کے نمبروں کا لالش دے کے ان کو مطلب آمادہ کرتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کریں اور میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں اپنے ایکسپیرینس ہے کہ میں نے بھی یونیورسٹی میں پڑا ہے اور بہت سارے لوگوں سے انٹریکشن ہوا ہے میڈیا کی وجہ سے بھی بہت سارے طالبات کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے تو یہ ایسے سے واقعات سامنے آتے ہیں کہ اگر آپ کو علم ہو جائے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ کس طرح سے یہ جو تیچرز نام کی ایک مفلوق ہے جو کہ تیچرز جیسے مقدس پیشے کو بدنام کر رہی ہے یونیورسٹیوں کے اندر کہ لڑکیوں کو بچیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو نمبر چاہیے تو ہمارے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرو اور مجبوراً بہت ساری بچیاں جو ہوتی ہیں وہ بلیک میل ہو کے یا کسی بھی طرح ان کے جانسے میں آکے تعلقات قائم کرتی ہیں جبکہ یہ بات جو ہے نگلیکٹ نہیں کی جا سکتی کہ بہت ساری لڑکیاں خود بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تیچرز کو بقاعدہ آفر کرتی ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ آپ جو بھی تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں وہ کریں لیکن آپ ہمیں جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ ہماری مرضی کے دے دیں تو یہ اس طرح کی کالی بھیڑے ہر طرف موجود ہیں ہمارے جو پرائیویٹ سکول ہیں خاص طور پر یہ جو بڑی بڑی چینج ہیں لیکاس ہو گیا اس کے علاوہ یہ جو بیکن ہاؤس ہے اور اس طرح کے بہت سارے بڑے بڑے جو مطلب انٹرنیشنل سکول ہیں یا نیشنل لیول پر جو انگلیش میڈیم سکول ہے وہاں پر اس طرح کے بہت سارے سکنڈلز ہیں وہ الگ بات کیسی چیزیں سامنے نہیں آتی تو میں آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر بھی کوئی ایسی خواتین بچیاں بہنے بیٹیاں جو وکٹم ہو اس طرح کے درندوں کی جنہوں نے ٹیچنگ کے نام کے اوپر ان کو بلیک میل کر کے ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہو ان کو بلیک میل کیا ہو کہ ہم آپ کو نمبر تبی دیں گے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعلقات قائم کریں گی تو میں آپ کو اوفر کرتا ہوں کہ آپ اپنی آواز جو ہے اٹھائیں اس کو ہم آپ کو وہ آپ کی آواز بنیں گے ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کی آواز جو ہے اس کو آلہ ایوانو تک پوچھایا جائے گا یہ سکرین پہ آپ ہمارا نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا میل ایڈریس بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس قسم کا کہ سکول کالیج یونیورسٹی کے اندر ٹویشن سینٹر کے اندر آپ کے ساتھ کسی نے بھی غلط کرنے کی کوشش کی ہو آپ کو حراسہ کرنے کی کوشش کی ہو آپ ہماری بیٹیاں ہیں بہنیں ہیں آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں اپنی جو بھی مسئلہ ہے کہانی ہے ثبوتوں کے ساتھ آپ ہمیں ہم تک پہنچائیں ہم انشاءاللہ آپ کی آواز کو عالی حکام تک پہنچائیں گے اور انشاءاللہ یہ جو کلپ ریٹس ہیں یہ جو کالی بیڑے ہیں ان کے خلاف جو ہے قانون جو ہے وہ اپنا رستہ ضرور بنائے گا جس طرح ہے کہ یہ معاملہ الڈی ایس کا سوشل میڈیا پہ آیا تو اس کے بعد شور مچا اس کے علاوہ فاس یونیورسٹی کا ایک اور سکنڈل ہے وہ بھی سامنے آیا کہ وہاں کی کوئی ٹیچر تھی اس کا میل ٹیچر کے ساتھ تعلق تھا تو اس پر سٹورنٹس نے کچھ میمیز بنائیں تو جس پر یونیورسٹی انتظامیہ نے ان کا پورا جو کیریئر تھا اس کو دعو پر لگا دیا ان کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تو میرا خیال ہے یہ جو مافیا ہے سکول کالیج یونیورسٹیز کے اندر جو کہ طالبات کے ساتھ دوسرے میل طلبہ کے ساتھ اس طرح کی مطلب وہ جو ناجائز حرکات کرتا ہے اور بہت طرح میں ایسے لڑکوں کو بھی جانتا ہوں جن کو ٹیچرز نے صرف اس لیے وقتمائز کیا کہ ان کا کسی ایسی لڑکی کے ساتھ دوستی تھی یا تعلق تھا کہ جس کے اوپر جو ٹیچرز سے ان کا اپنا دل تھا اس کو اوپر نظر تھی تو وہ ان کی مرضی کے اگنہ جا کے اس لڑکے نے جو ہے وہ کام کیا یا اس لڑکی کے ساتھ اس کی سلام دعا تھی تعلق تھا تو ٹیچرز نے ان لڑکوں کو فیل کر دیا ان کو جو ہے یونیورسٹی سے ہی باہر کروا دیا صرف اس لیے کہ وہ جو ٹیچر کی پسند جزا لڑکی تھی اس کے ساتھ اس کی سلام دعا کیوں ہیں اس کا تعلق ہی ہیں تو میرا قائل ہے ہم سب کو مل جل کر ایسے مافیا کے خلاف آواز بلند کرنی چاہئے تاکہ ہم ان لوگوں کو قانون کے کٹیرے میں لے کے آئیں اور ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ایسے جنسی بھیڑیوں سے پاک ہو سکیں یہ میں اکیلے نہیں کر سکتا آپ میری آواز بنیں گے میں آپ کی آواز بنوں گا ہم مل کے آواز اٹھائیں گے تو ہی ان لوگوں کے خلاف اس مافیا کے خلاف جو ہے ہم کچھ کر سکیں گے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جس کے خلاف ہماری بیٹیاں بہنیں بیٹیاں چھپ کر جاتی ہیں اپنے عزت کے خاطر ماں باپ کے عزت کی خاطر تو میرا خیال ہے یہ چھپ کر جانا سولوشن نہیں ہے اس طرح اس این یہ جو مافیا ہے اس کو حوصلہ ملتا ہے کہ یہ مزید جو ہے حوصلے کے ساتھ اس طرح کی حرکات کرنے لگتا ہے تو میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ آپ کا اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کے ساتھ کبھی بھی ایسا کوئی واقعات ہوا ہے تو آپ ہمارے اس نمبر پر اس میل ایڈریس پر ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہمیں معلومات فرام کریں انشاءاللہ ہم آپ کی آواز کو عالی ایوانو تک پہنچائیں گے ناظرین ویو معلومات ہی میں نے آپ تک پہنچائیں ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو عبید بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ